اسرائیلی سینہ کا دشمن نمبر ایک حماس کا پرمک یہیہ سنوار کو گرووار کو ایک مڑبیڑ میں مارا گیا ہے جو دعویٰ ہے اسرائیلی سینہ کا دراصل اگست کے مہینے میں ہی جو یہیہ سنوار ہے وہ حماس کا پرمک بنا تھا جب اسماعیل حانیہ کا قتل تہران ایران میں ہوا تھا یوں بھی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر ساتھ دوہزار تیس میں جو سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر ہوا تھا اس کے پیچھے جو ہے یہیہ سنوار کا ہی دماغ تھا اور اسی نے ان حملوں کو انجام دلایا تھا اس بیچ تبی سے اسرائیل کے لیے جو ہے یہیہ سنوار دشمن نمبر ایک بنا تھا یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو یہیہ سنوار ہے وہ کون تھا انیس سو باسٹھ میں ایک ریفیوجی کمپ میں جنمہ جو یہیہ سنوار تھا وہ بیس سال کی عمر میں سب سے پہلے اسرائیلی جیل گیا اور وہاں پر کئی سالوں تک اسے بند رکھا گیا آخر کار جب حماس اور اسرائیلی سینہ کے بیچ جو ہے بات چیت ہوئی اس کے بعد ہی ان کو جیل سے چھوڑایا گیا اور وہ بازعبتہ طور پر حماس کے ایک پرمک کمانڈر بنے اس بیچ جو ہے حماس کو نہ صرف یہیہ سنوار نے بہت بڑا تاکتور بنایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حملوں کی یوجنا بھی تیار کی اس بیچ اب سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہیہ سنوار نے پچھلے کچھ دنوں پہلے جو کہا تھا کہ وہ ان سبھی بندکوں کے ساتھ رہ رہا ہے جو اسرائیل کے ابھی بھی حماس کے پاس ہے ان کا کیا ہوا ہے یہ فلحال جاننا ابھی تک نہ ہی اسرائیل کے پاس اس کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے اور نہ ہی حماس کی طرف سے اس پر کچھ کہا گیا ہے اشرفانی سری نگر آج تک